السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریہ سنگے آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں شیعب بھائی کی ایکزائٹ لوکیشن کے بارے میں اور شیعب بھائی کا سفر جو اسو مکہ سے کتنی دوری پر ہے شیعب بھائی آج فیلال کہاں پر آئے ہے اور سفر کتنا باقی ہے مکہ پہنچنے میں کتنے دن لگ سکتے ہیں ساری باتیں اسی ویڈیو کے اندر بتانے والا اس ویڈیو کو لازمی آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ لوگاں شیعب بھائی کی اپ ڈیٹ کے لیے آئے ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کرو کیونکہ آپ لوگاں سکپ کرنے سے آدھ آدھا ویڈیو دیکھنے سے پوری نالیج نہیں ملتی اس کے مکہ پہنچنے دس منٹ کا ویڈیو نہیں بناتے بناتے چار پانچ منٹ کا ویڈیو اس میں سے آپ لوگاں تین منٹ بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساری اپ ڈیٹ سمجھ میں آ جاتی سمجھ گئے نا میں کیا بات آنے چاہ رہوں آپ لوگوں کو ضرور آپ لوگاں اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیں آپ لوگوں کو صحیح جانکاری ملتے رہتی اپنے چینل پر جو بھی فرضی خبر اپنے چینل پر نہیں دکھا جاتا جو جتنا ہم لوگوں کو بتا جاتا ہے اتنا ہی آپ لوگوں سے شیئر کرتے رہتا ہوں سمجھ گئے نا بات تو کیا بار ہوں دوست چلیے دوستنا ابھی تک آپ لوگاں اپنے چانل کو لائک اور جو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کلیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے کیونکہ شیاب بھائی کے حس تک کا پورا سفر جو پھر انڈیا کو جب تک واپس نہیں آتی جب تک اپ ڈیٹس ملتے رہیں گے اور ساتھی ساتھ جو اپنے نوشاد بھائی نوشاد بھائی کے بارے میں آپ سا بھی بھائی کو معلوم ہوں گا جو بھائی کو نہیں معلوم ہوئے وہ بھائی کے لیے بھی باتار ہیں جو absorbed بھائیètres بھی کرناٹا کے کے رہے ہیں وہ بھائی بھی پائدل نکل چکے ہیں کرناٹا کا to مکہ پائدل جارہے ہیں نوشاد بھائی نوشاد بھائی کی بھی location کے بارے میں اسی ویڈےو کے اندر disکan کرنے والا ہوں اس لئے اس ویڈےو کو آپ پر آئیوں بلکل بھی skip کر کر مت چھوڑئیں ایک ہی ویڈیو میں دو لوگوں کے اپ ڈیٹ دیتے رہے تمہیں ہر ویڈیو میں چلیے ابھی ویڈیو شاٹ کرتے زیادہ باتیں نہیں ہیں آج ہے دیکھیں جون کے پانس تاریخ جون کے پانس تاریخ کی دن جتنی اپنے اپ ڈیٹ ملی ہے وہی اپ ڈیٹ آپ لاؤنگ تک شیئر کرتا ہوں چلیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اپنے نوشت بھائی کی نوشت بھائی دیکھیں ابھی تو جوہیسو کشنگر میں ایک جیانی ہوتل بھول کے ہے پیارڈیس جیانی ہوتل بھول کر وہاں پر کل شام میں پاؤنچ چکی ہے آج وہاں سے بھی نکل چکی ہے اپنے چوہیسو نوشت بھائی پڑھ سن جمعے کی دن جمعے کی نواز جو اجمیر شریف کے اندر درہ میں حضہ کیے تھے وہاں سے کل کشنگر پاؤنچ ہے کشنگر سے جیانی ہوتل پیارڈیس بھول کر رہے وہاں پر سٹے کرے کل کا دن کل تک کی اپ ڈیٹ آج پھر وہاں سے نکل چکی ہے آج کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو کل کی ویڈیو میں ملیں گے اور شام کے ٹائم شارٹس میں بھی ان کی جو اسے ایکزائٹ لوکیشن بھی آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے ہر روز ہر روز شارٹس اپ لوڈ ہوتے رہتے ہیں اپنے چینل پر چلیے ابھی بات کرتے ہیں سیدھا اپنے شیعب بھائی کی اپ ڈیٹ کے بارے میں سب سے پہلے بات کر لے تھے آپ لوگوں یہ ویڈیو دیکھ رہے نا اجمیر شریف کی ہے اپنے نوشت بھائی اجمیر شریف پہنچنے کے بعد چلیے دوستوں ابھی شیعب بھائی کی اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں شیعب بھائی دیکھیں ہیں مدینے سے نکل دیا ہے نکل کے بھی آج کو پانچ دن ہے اپنا احرام بان چکے ہیں آپ لوگوں تصویر میں دیکھ سکتے ہیں احرام بان چکے ہیں ابھی شیعب بھائی کیا ایکزیک لوگیشن دیکھیں ہیں دیکھیں ہیں ابھی تک تو جتنا ہم لوگوں کو اپ ڈیٹ ملا ہی وہی بتا رہوں آپ لوگوں کو شیعب بھائی دیڑھ سو کلومیٹر سے زیادہ یعنی کہ وان سکسٹی وان سیونٹی کلومیٹر کے آس پاس سفر تائی کر چکے ہیں پاس دن ہو چکے ہیں شیعب بھائی اپنے سفر کو لے کر جو اسو مدینے سے مکہ کے طرف بڑھ کے ہیں ابھی جو اسو شیعب بھائی کا سفر باقی ہے ابھی کچھ دو ساسی دو سو ستر کلومیٹر کے آس پاس ہے اور ایک ہفتہ آٹھ دن کے اندر اندر شیعب بھائی مکہ پہنچنے والے ہیں اگر شیعب بھائی کائم بھی بیس راستے میں سفر کرتے کرتے کائم بھی رک گئے ہیں ایک دو تین دن رک گئے تھا اور ایک دو تین دن ادھر ادھر ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی حج کے لئے بہت ٹائم کافی ہے اور بیس دن سے زیادہ ہی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے اب جو اسو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شیعب بھائی احرام بان چکے ہیں احرام بان کے سب سے پہلے ہیں شیعب بھائی مکہ پہنچنے کے بعد اپنا عمرہ مقامت کریں گے پھر عمرہ کے بعد جو اسو حج کی نیت کر کے پھر احرام بانتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا نہیں پتا ہے سوالیں کے لئے بتاروں نہیں اور شیعب بھائی نے یہ بھی بات بتائی تھے کہ جو اسو مدینے میں رہے تے وقت ہی بتا دیئے تھے کہ جب تک میں مکہ نہیں پہنچوں گا وہاں کی لائیو اپڈیٹس آپ لوگوں سے شیئر نہیں کروں گا جب ہی مکہ میں پہنچیں گا وہاں سے ہی ڈائریک لائیو ویڈیو یا ویڈیوز بنا کر آپ لوگوں سے شیئر کروں گا بلکر شیعب بھائی بتا چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور ایک ہفتہ آٹھ دن میں شیعب بھائی مکہ منورہ پہنچنے والے بس اپنے دعا کرتے رہیں گے ہر وقت تو شیعب بھائی کے لئے اور نوشات بھائی کے لئے تو اور اس ویڈیو کے انتر کیا بتانا چاہتا ہوں بلتا ہوں اپنے چینل پر جو اسو مدینے کے ہیں اور مکہ کے بھی ویڈیوز بھی موجود ہے کیونکہ اپنے اٹھائیس اپریل کو میرا لائیف کا پائلہ عمرہ کیا تھا وہاں کے ویڈیوز شیئر کیا ہوں وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کیا ہوں اس پہ بھی آپ لوگوں کا پیار محبت برقرار رکھیں چلیں پھر اپنے ویڈیو میں ملاخت ہوں گی جب تک ہے